اسلام علیکم گوشرا حکر ایر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گوشرا حک اوفیشل تو جس جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے میرے چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا آپ نے نہیں بھوننا ہے تو آج کے ویلوگ میں میں بات کرنے جا رہی ہوں ہمارے بڑے ہی مشہور ڈراما نگار ہیں خلیل الرحمن کمر صاحب کمر صاحب جو کے اکثر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں خواتین پر اور جب بھی وہ تنقید کرتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ان کی ٹرولنگ ہوتی ہے چاہے وہ عورت مارچ ہو چاہے وہ سبا کمر ہو جن کے لباس پر انہوں نے کرٹسزم کیا تھا تو بہت زیادہ ان کی ٹرولنگ ہوئی تھی کبھی وہ خواتین کو دو ٹکے کا کہہ دیتے ہیں بڑے ہرام سے کوئی بھی بات خواتین کے خلاف کہہ جاتے ہیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کی ہو جاتی ہے ٹرولنگ تو جی دو دن پہلے میں نے یہ خبر پڑی کہ خلیل الرحمن کمر صاحب کو اغوا کر لیا گیا ہے اور دو دن کے بعد خبر یہ آتی ہے کہ جی خلیل الرحمن کمر صاحب کو نامعلوم افراد نامعلوم جگہ پر پھیک کر چلے گئے ہیں تو جی نامعلوم افراد کون تھے اور وہ نامعلوم جگہ کون سی تھی جی ان کے اغوا کے پیچھے بھی ہاتھ ایک عورت گئی تھا تو وہ کسی خاتون سے باتیں کر رہے تھے چار پانچ دن تک کنٹینیوز وہ چیٹ کرتے رہے ہیں اور بات چیٹ جو ہو رہی تھی سوشل میڈیا پر بھی ان کے کچھ چیٹ کے کلپ وائرل ہوئے میں جو بھی ہے ان کو لے کر بہت سارے کلپ لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ان کی وہ بات چیٹ تھی جو بڑی وائرل ہو گئی ہے لیکن جو انہوں نے خود بتایا انہوں نے یہ بتایا کہ ہاں وہ تین چار دن سے باتیں کر رہے تھے اس خاتون سے جنہوں نے ان کو اغوا کیا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کی اور وہ ایک گینگ پورا تو جی وہ بات کر رہے تھے خاتون سے اور وہ باتیں یہ تھی کہ خاتون ایک مووی بنانا چاہتی ہے ایک فلم بنانا چاہتی ہے اور اس کی مدد کے لیے صاحب جو کہ خواتین کو ہمیشہ کرٹسائز کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ایک خاتون سے چار پانچ دن باتیں کرنے کے بعد اس پر اتنا بھروسہ کر لیتے ہیں کہ وہ اس خاتون کے بلانے پر اس کے گھر چلے جاتے ہیں اور جب وہ وہاں چلے جاتے ہیں تو وہاں ہوتا کیا ہے بقول خلیل الرحمن کبر کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں ہانی ٹراب کیا گیا اور ایک کروڑ وہ تاوان بتا رہے ہیں کہ ایک کروڑ تاوان لیا گیا ان کو چھوڑنے کا اس کے بعد یہ جو گروہ تھا جس میں یہ خاتون جو کہ ان کو ٹراب کرتی رہی ووٹس ایپ پہ جو بات کرتی رہی ہے بعد میں پولیس نے بھی ٹیلی فون نمبر سے اس خاتون کو ٹریس کیا اور اس خاتون تا پہنچے اور پھر اس کے بعد اس کی گروہ کا پتہ چلا تو جی وہ یہ بتاتے ہیں کہ ایک کروڑ روپے دیئے انہوں نے اور اس کے بعد وہ چھوٹے اور ان کو آنکھوں پہ پٹی بان کے نہ جانے کے اس جگہ پر پھینکے چلے گئے اور اس واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر جو مزاق خلیل الرحمان کمر صاحب کا اڑایا جا رہا ہے کیونکہ اپنے ریسنڈ ایک انٹرویو میں خلیل الرحمان کمر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ایک عورت یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ وہ مرد کا مقابلہ کر سکتی ہے کیا آپ نے وہ ہوسٹ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا آپ نے کبھی یہ خبروں میں سنا کہ پانچ عورتوں نے مل کے ایک مرد کو اغوا کر لیا تو لیجئے ہم نے سن لیا آپ جو بات کر رہے تھے وہ ہو گیا ایک مرد کو ایک عورت نے ہی اغوا کرا دیا اور بہت سارے لوگ یہ ویڈیو شیئر کر کے ریچے لکھ رہے ہیں کیپشن میں اور دیجئے مشورہ تو شاید خلیل الرحمان کمر صاحب نے خود یہ مشورہ دے دیا اور اس عورت نے ان کو ڈراب کیا اور اس کے بعد ان کو اغوا کر لیا گیا اور تقریباً ایک کروڑ جو کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کروڑ روپے کی رقم ادا کرنے کے بعد تعمال دینے کے بعد انہیں چھوڑ دیا گیا اب بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر ان کا مزاق اڑا رہے ہیں اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلا پروجیکٹ خلیل الرحمان کمر صاحب کا آ رہا ہے کہ میں بحریہ ٹاؤن نہیں جاؤں گی مجھے نہیں پتا کہ وہ ان کو بحریہ ٹاؤن لے گی تھی شاید اسی وجہ سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اب نیا پروجیکٹ ان کا آ رہا ہے کہ میں بحریہ ٹاؤن نہیں جاؤں گی خیر اور جو باتیں ان کے خلاف کی جا رہی ہیں جو مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اپنی جگہ سوال میرا اب سب سے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ کیا خلیل الرحمان کمر کو جو عورتوں پر اتنی تنقید کرتے ہیں تین چار دن ایک عورت سے بات کرنے کے بعد اس پر اتنا بھروسہ کرنا چاہیے تھا کہ چار پانچ دن باتیں کرنے کے بعد وہ اس کے گھر پہنچ گئے اور اس خاتون لن کو اغوا کر لیا تو میرے اس سوال کا آپ سب لوگوں نے جواب ضرور دینا ہے کومنٹ میں اپنا بہت خیال رکھئے میرا ویلوگ کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا میری طرف سے اجازت ہے اگلے ویلوگ میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ